آگے بڑھتے ہیں بھاری بارش کے چلتے ہیں کانپور کے بیٹھوڑ تھانا شتر میں کچھا مکان ڈھے گیا اس آدسے میں ایک مہلا کی موت ہو گئی اور دو لوگ گھائل ہو گئے گھائل باپ بیٹے کا کلیانپور سی اچ سی مہلا چل رہا ہے گھائلوں میں بیٹے کی حالت گمبھیر ہے اس آدسے میں ماں کی موت ہو گئی ہے تو بارش کے چلتے یہاں پر مکان کے راہے بڑی خبار باکشیت کرنے کے لیے امید گنجو ہمارے سمواتا کانپور سے ہمارے ساتھ پون لائن پر جڑ رہے ہیں امید کیا اس ستی اس وقت موقع پر ہے اور حالت کیسی ہے فیلہ دیکھیں انپون جی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ موسم نے کروٹ لی اور کل شام کو چار بجے سے لے کے لگاتار بارش ہوئی جس نے کئی ورشوں کے نہیں ستائیس ورشوں کے ریکارڈ کو بیٹ کر دی اگر بات کی جائے کانپور کے تو کانپور کے کئی ستانوں پر جہاں ایک اور ہورڈنگز گری ہوا تیزہوں سے پیڑ گیرے تو وہیں بیٹھور تھانا چھیتر کے انتگرد یہ مکان جر جر تھا اور پرانا مکان تھا گیرا جس میں ماں بیٹا اور اس کے پوتر یہ تینوں سو رہے تھے اور مکان کا سلیب ان کے چھتے گیرا جس میں مائلہ کی تو موت ہو گئی بیٹے کے ہاں امید بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ روڑنے کے لیے کچھ تقریقی دکت ہے آپ کی آواز ہمارے پاس ٹھیک ڈنگ سے نیا پارے گئے آج سے میں ایک کی موت ہوئی ہے جبکہ دو لوگ گھائل ہوئے ہیں بھاری بھارچ کے چلتے مراد آباد میں کار برساتی ندی میں بے گئی بھار کے پانی میں بہی کار کا ویڈیو سامنے آیا ہے گراملوں نے جب یہ دیکھا تو پانی میں بے رہی کار کو کنارے لگایا اور کار سواروں کی جان بچائی گئی گراملوں کا ریسکیو کرتے ویڈیو سامنے آیا ہے دھانا بھوچپور شتر کا یہ ویڈیو بتایا جا رہا ہے لگاتار ہو رہی بارش سے چترکوٹ میں ندیاں اوفان پر ہیں منداخنی ندی کا جلستر بڑھنے سے رامغارڈ ڈھوپ گیا ہے اور رامغارڈ کے کنارے بنی دکانوں میں پانی گھس کے آیا ادھر بڑھتا ہاں ندی میں بار آنے سے کئی گاؤں کا سمپرک مارک ٹوٹ گیا ہے یمونہ ندی میں بار کے وجہ سے دو تحصیلوں کے ایک درشن گاؤں میں آواجہ ہی بادت ہو گئی ہے آگے بڑھتے ہیں شاہ جہاں پر میں بار جیسے حالات ہیں دیونی بان سے ڈیڑلا کیوسک سے زیادہ پانی چھوڑے جانے کے بعد سے بار کی استطیب پیدا ہو گئی ہے ندی کے کنارے بسی کولونیوں میں بار کا پانی گھس گیا ہے لوگوں کو سرکشت نکالنے کے لیے کولونیوں کے اندر ناؤ چلائی جا رہی ہے حالانکہ یہاں گھررا ندی کے خطرے کے نشان کے قریب بہ رہی ہے کولونیوں سے لوگوں کو نکالنے کے لیے ناؤ کا سہارا لیا جا رہا ہے کسی بھی استطیب سے نپٹنے کے لیے اس ڈی آر ایف اور پی اے سی کی ٹکڑیوں کو تینات کیا گیا ہے سڑکوں پر پانی بیر آر لوگ جان جوکم میں ڈال کر کہیں آنے جانے کو مجبور ہیں بہت سے لوگوں نے اچھی جگہوں پر اپنا بسیرہ بنا لیا ہے میں نے رچھڑ کیا تھا گھررا اور خنوط دونوں ندیوں کا خنوط میں تو پانی پیستی ٹھیک ہے گھررا میں کل تک پانی بڑھ رہا تھا لیکن کل رات سے پانی اسٹیبل ہو گیا ہے ابھی فیلحال پیچھے سے پانی کو چھوڑنے کی کوئی سوچنا نہیں ہے تو ایسے اس تحتی میں ہم لوگوں کو امید ہے کہ اگلے تین چار گھنٹے میں گھررا میں پانی کم ہونا شروع ہو جائے گا ابھی جہاں تک پانی پہنچا ہے وہ خطرے کے لیبل سے نیچے ہی ہے اور تھوڑا سا لور ایریاج میں جو لوگ بسے ہوا ہیں ان کے آس پاس تک پانی پہنچ گیا ہے پر خطرے کے کوئی بات نہیں ہے سبھی لوگوں کو لگا دیا گیا ہے اور لگاتار پیٹرولنگ ہو رہی ہے لگاتار چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے چندولی میں بارش اور بار کی دوہری مار سے لوگ پریشان ہیں پہاڑے علاقوں میں جہاں بارش کی مار ہے تطورتی علاقوں میں گنگا اوفان پر ہونے سے لوگوں کو ٹینشن ہو چکی ہے گنگا چیتابنی بندو سے پچاس سنٹی میٹر اوپر پہ رہی ہے لہٰذا بلوہ اور پڑاو کے شمشان گھاٹ پوری طرح سے ڈوبے ہوئے ہیں لگ پھک سرسٹ گاؤں میں پانی پہنچ چکا ہے لہٰذا بالچوکیاں اور راج شیوری الیٹ پر ہیں سو سے زیادہ لوگوں کو استحاپت کیا گیا ہے سون بھدر میں مسلادھار بارش کے چلتے جن جیون پر بھاویت ہوا ہے بھاری بارش اور تیز ہواوں نے زلے میں بھاری تباہی مچائی ہے کئی تانہ شتروں میں کچھے مکان گرنے سے بارہ لوگ کھائل ہوئے ہیں ندیوں کا جلسطر بڑھنے سے اوبرا ڈیم گھدرول ماند اور نگواب ماند کے پھاٹک کھولے گئے ہیں کئی علاقوں کے سمپرک مارک ٹوٹ گئے ہیں گھروں محلوں کا عزبوں میں بھرا پانی کوئلہ خدانوں پتھر خدانوں میں پانی بھارنے سے خدانے بند ہو گئی ہیں باند ساگر باند کا لیول تین سو اکتالیس دشملہ چھتین میٹر ہو گیا ہے ایسے میں پرشاستہ نے لوگوں کو سون ندی کے تڑھ سے دور رہنے کو کہا ہے لکھیمپور کھیری میں شاردہ گھاگرہ اور مہنہ ندی کے روتر روپ کے چلتے باڑھ آ گئی ہے زلے کی پانچ تحصیلوں میں دو سو پچاس سے زیادہ گاؤں میں باڑھ کا کہہڑ جاری ہے زلے کے پرباری منتری رتنگروال نے پہنچ کر باڑھ پڑی تلاقوں کا دورہ کیا اور لوگوں سے سرکار کی طرف سے مل رہی مدد کے بارے میں جانکاری لی اس موقع پر انہوں نے باڑھ پیرتوں کو سرکار کی طرف سے اور سنبھو مدد کرنے کا بھروسہ دیا ہے پرباری منتری رتنگروال پھل بیوال علاقے میں گئے وہاں پر گھائیمینوں کو باڑھ راہت کے بیپردان کی دیکھئے باڑھ گرت چھیتر ہے مانی مکھ منتری جی نے بھی لکھیمپور کھیری کو رہتہ شاشی کافی پہنچائی ہے اور مجھے خوشی ہے کہ جن پرتنیدھیوں کے سہیوک سے جلہ پرساشن نے جو سہیتہ راشی پردیش سرکار نے جن پت کو دل دی تھی وہ نوں نے لابھارتیوں کو بھیجنے کا کام کیا ہے ساتھی ساتھ یہ کٹ وطرن بھی تیزی سے لکھیمپور میں چلکھیری میں چلا ہے لوگوں کو اس میں سہیتہ ملی ہے کھانے کی سامگری ہے اس میں کافی حد تک اور بھوجن کی ویبستہ بھی ان بارگرت چھتروں میں لوگوں کو پہنچائی جا رہی ہے آگے بڑھتے ہیں مطرعہ کے ورندہون میں اپنے گھر کے سامنے سو رہی ملہ اچانک اپنے بستر پر جلتی ملی پڑوسیوں کی نظر پڑھنے پر ان کی جان بچائی گئی لوگوں نے ملہ کو اسپتال پہنچایا ہے جہاں پر ان کا علاج چل رہا ہے ملہ نے پٹرول چلک کر آگ لگانے کا آروپ لگایا ہے جس کے بعد پولیس نے جانچ پڑھتال شروع کی جانچ میں ملہ کے ساتھ رہے یوک پر آگ لگانے کی بات سامنے آئی ہے پولیس نے آروپی کو حراست میں لیا ہے اور گھٹنا کے بارے میں پوچھتا آج کی جا رہی ہے پیڑتا کو علاج ہے تو چکت سالے میں بھرتی کر آیا گیا تتھا تین ٹیموں کا گھٹن کر کے اکت آروپی کو حراست میں لینے کے لیے ٹیمیں سمبھاوی تستانوں پر روانہ کی گئی آروپی کو ابھی اپریہنڈ کر لیا گیا ہے اس سے پوست آچ کی جا رہی ہے ساکشوں کے آدھار پر اگریم ویدک کروائی سنشت کی جائے گی آگے بڑھتے ہیں خبر ہاتھ رس سے ہے جہاں پر ملے ہوئے لڑکی نے یوک پر تھپڑوں کی برسات کر دی جھولا جھولتے سمیں ویواد میں لڑکی نے لڑکے کو تھپڑ جڑے میلا شیردہو جی ماراج میں جھولا جھولنے کے دوران جب ایک یوک نے اپنے موبائل فون سے ایک لڑکی کا ویڈیو بنانے کی کوشش کی تو لڑکی کے پریوار نے اعتراض جتایا اسی بات کو لے کر ویواد ہو گیا پہلے تو کہا سنی ہوئی اور پھر لڑکی نے تھپڑ جڑ دیے سوچنا پر پہنچی پولیس یوک کو پکڑ کر وہاں سے لے گئی آگے بڑھتے ہیں نویڈا سے کبارے سیکٹر انتالیس تھانہ پولیس کی بدماشوں کے ساتھ مطبگڑ ہوئی گئے چوری کے آروپی آمیر کو پولیس نے مطبگڑ کے بعد گرفتار کیا ہے مطبگڑ میں بدماش آمیر کے پیر میں گولی لگی ہے بدماش آمیر کوار چوری کے ساتھ کیس درج ہیں سیکٹر پیالیس میں مطبگڑ ہوئی ہے بدماش سے تمنچہ بائیک اور بائیس زار روپے کیش پر آمد ہوا ہے آگے بڑھتے ہیں آترس پولیس کی پشو چوری کے آروپیوں سے مطبگڑ ہوئی گئے مطبگڑ کے دوران ایک بدماش کو پولیس کی گولی لگی جبکہ اس کے دو ساتھ کیوں کو گرفتار کیا گیا ہے آترس جنگشن پولیس نے وانپور علاقے میں مطبگڑ کے بعد گرفتار کیا ہے سبھی بدماش فروز آباد کے رہنے والے ہیں بگر دینوں تھانا ہاترس جنگشن چھتر میں کچھ پشو چوری کے گھٹنائے ہوئی تھی تھانا پر بھاری ہاترس جنگشن دورہ وانپور سے چندن پور جانے والے مارک پر پولیس بل کے ساتھ چیکنگ کی جا رہی تھی چندن پور سے کتر سے آتے ہوئے کچھ سندگ بیکٹ دکھائی دیئے چن کو پولیس والدورہ ٹارچ لگا کے روکا گیا جس نے جس پوچھتے آج پہ جس نے اپنا نام کلوہ اور شریف بتایا ہے جو کی میولی کا رہنے والا ہے ابھی فیلہ حال نارکھی چھت میں رہتا ہے اس کے قبضے سے ایک تمنچہ دو کھوکا کاردوس دو جندہ کاردوس برہمد ہوئے ہیں آگے بڑھتے ہیں لکھنو سے خبر ہے اس پی کے نام پر ٹھگی کی کوشش کی گئی چھٹ چھاڑ کے آروپی کے پتا کو فون آیا کہ اس نپتانے کے نام پر پندرہ لاکھ روپے مانگے گئے کلدی پیادہ اب نام کے یوک پر آروپ ہے کہ اس درج کر آروپی کی تلاش میں پولیس چھٹی ہوئی ہے مہنلال گنج تھانا علاقے کا یہ پورا معاملہ ہے بڑی خبر یہاں پر ہم آپ کو بتا رہے ہیں بتایا تھا کہ پندرہ سے کم نہیں لگنا بیس ہم نے بتایا تھا لیکن پندرہ سے کم نہیں لگنا ہے ایک روپیہ سنیے کچھ غریب آدمی ٹائموز دیا جائے بیمار آدمی ہے اس میں مقدمہ میں کہاں ٹائم مل پائے گا آپ کو آپ بتائیے پولیس ایک بات بتاؤ ہم لوگ پولیس والے ہیں کہ ہم لوگ کوئی زیڑی چلا رہے ہیں ہم لوگ اگر یہ مقدمہ کو آگے نہیں بھیجیں گے تو کل ہماری نوکری چلی جائے گی یا تم تمہارا کل راجی نامہ کروائے صبح یا ہم پھر ان کو جیل بھیجیں سمجھ رہے ہو نا بات کو تو صاحب کیا کریں جب پیسہ ہے نہیں تو کہیں بناوا جائے وہی بات بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کو آج کا سمائے دے سکتے ہیں دیکھئے مقدمہ ابھی نیوز میڈیا ابھی دوبارہ ہونے لگے گا کہ گرد تاری کیوں نہیں ہوئی تو ہم لوگوں کو بردی بچانا اپنی مسکل دکھائی دیتا ہے سمجھ رہے ہیں نا بات کو تو صاحب ٹھیک ہے جیام کروائے ہم لوگوں کو اگر راجی نامہ کرنا ہے سمجھ رہے ہیں تو آپ سیریسوں کی بات ہے آپ لوگ نپڑ لیجئے بتائیے ہم ابھی اس کو آج روک لیتے ہیں سام تک کل صبح صبح آپ دس بجے آ جائیے لیکن ایکریٹ کنفرم بات بتائیے گا کشینگر میں پولیش کی بدماشوں کے ساتھ مدبڑ ہوئی ہے مدبڑ میں پچیس ہزار کے انعامی بدماش کے پیر میں گولی لگی ہے بدماش دیو جیس سے تمنچہ اور کارتوس پرامت کیا گیا ایکورٹ میں پیشی کے لیے لے جاتے سمیں دیو جیت فرار ہو گیا تھا جس کے بعد پولیش اسے تلاش رہی تھی آج کا سیاہ تھانا شتر کے ریا موڑ پوار یہ مدبڑ ہوئی ہے مہوبہ میں سپاہی پوار میں تک کی انگوٹھی اور چین چوری کا آروپ ہے دراصل پچھلے دنوں بی جے پی ہوا مورچہ کے نگرہ دیکش کی آدھسے میں گائل ہونے کے بعد علاج کے دوران موت ہوئی تھی چرکاری کو تولیشتر کے مٹریل گنج کے پاس کوئی آدھسے کی سوچنا پر پہنچے پی آر وی کے سپاہی نے اپنے دو ساتکیوں کے ساتھ مل کر خائل کی چین اور انگوٹھی لوٹ لی تھی ان کے پرجنوں نے لوٹ کے بعد ہتیا کی آشنکا جتائی تھی شکایت کے بعد آروپی پی آر وی جوان نیل کمال اس کے دو ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا بارہ بنکی میں شیو مندر کے مہند پر دبنگو نے جان لیوہ حملہ کیا ہے دبنگو نے مہند کو سرے راہ دوڑا دوڑا کر پیٹا ہے مہند نے مندر پر سر میں لگے پیڑوں کو کٹنے کا ورود کیا تھا اس کے بعد دبنگو نے مہند کی پٹائی کر دی مہند کاروپ ہے کہ ان کی پٹائی بی جی پی ویدھائک دنے شراوت کے سامنے ہوئی ہے پٹائی کے دوران ویدھائک کے گارڈ بھی موجود تھے لیکن پیڑ کاٹنے کے ویواد میں ایک سندھ کو بیرہمی سے پیٹا گیا کسی نے بھی اسے بچانے کی کوشش نہیں کی پٹائی سے آہات مہند نے چتابنی دی ہے کہ اگر دوشیوں پر کاروائی نہیں ہوئی تو وہ اپنی جان دے دیں گے پورا معاملہ حیدرگڑ کوتواری شطر کے نیل کنٹیشور مہادیو مندر کا ہر پالپور کا بتایا جا رہا ہے سوراجپور گاہوں کے ایک دو بچے تھے جنہوں نے آتے ہی پہلے وہ وہاں اندر گئے جہاں پہ بیدھائک ہیدرگڑ دینے سرابت اور پردھان جو بھی ہوں بیٹھے تھے وہاں جانے کے بعد وہ سیدھے وہاں سے آنے کے بعد میروں پر حملابر ہو گئے اور وہ مجھے کرشیوں سے ڈنڈوں سے تھپڑ سے لاد گھنسوں سے مارتے رہے پیچھے چھے انہوں نے میرے بال پکڑ کھیچ لیا تاکہ میں گر گیا اس کے بعد انہوں نے مارا مجھے اس کے بعد